نمشکار آپ سب کا میرا یوٹیوب چینل پامیسٹری ہیلر میں سوگت ہے آج ہم ایک فیمیل ہاتھ کا انیلیسس کریں گے جن کی عمر جو ہے بائیس سال ہو چکی ہے ان کا کوششن کیول سرکاری نوکری کے لیے ہے کہ سرکاری نوکری میری کب تک لگے گی پرشاشنک سیوہ میں میں جو ہے ایک اچھی جوب ملے گی نہیں ملے گی یا تحصیل دار کی یا یونیورسٹی سے ریلیٹڈ ہے انہوں نے کچھ پوائنٹس لکھ کے دیئے ہیں تو دیکھو فوٹو جو دی ہے نا ریلی کہہ رہا ہوں ایسی دی ہے کہ میں کوئی سوفٹیئر میں بھی نا وہ جوب سرکاری جوب تو پتہ لگ گئی کونسی ہے سمجھتے رہے نا سرکاری جوب تو پتہ لگ گئی لیکن یہ سرکاری جوب ہے کونسی اس میں مجھے دو تین اپشن دے رہا ہوں مجھے ٹوٹلی ایک اپشن تو دیکھ رہا ہے تحصیل دار والا ایک اپشن اسسٹنٹ پروفیسسر والا یہ میں ان کی لائف کا نچوڑ کہہ رہا ہوں یہی اسی پر ٹکے رہے اسی پر ٹکے رہے ان کی جوب اگر ستائیس میں سال پر دوسری بھی لگتی ہے نا اسے نہیں چھوڑنا مدہ یہ ہے اور شادی ستائیس سال سے پہلے کرنی نہیں یہ سب یہ love affair love affair یہ جو ہے یہ چھوڑ دو تو زیادہ اچھا رہے گا ٹکے کوئی سائن ہے ان کے اوپر بھی جائیں گے اب دیکھو میں کیسے کیسے ہاتھوں میں سے یہ چنوں کو پکڑتا ہوں چنوں کو پکڑتا ہوں دیکھو جیسے یہ سائن یہاں پر ہے یہ ہے یہ سائن جو ابھی سائن ایسے گھوم کے جائے گا وہ پتا سے related ہوتا ہے پشتینی پتا سے related ہے اس پر نہ آئیز لینڈ آیا ہوا ہے اور اسی پر نہ ایک آدھا ٹرینگل بنا رکھا ہے ایسے کر کے ایسے یعنی یہ آدھا ٹرینگل بنا رکھا ہے اب یہ اس کا مطلب کیا ہے اگر بھگوان نے پورا ٹرینگل بنانا ہوتا تو کیا تری بھج تگنا فل ملے گا تگنا کہاں فل ملے گا نیچے یہ ہے کہ آپ کی سوچ پر یہاں پر انکش لگایا جا رہا ہے تو یہاں پر آپ کچھ بھی کر لو نیا کام کر لو نئی سوچ لے لو کچھ بھی کر لو پندرہ سال پر یہ رائٹ ہینڈ پر وہ چیزیں جو ہیں وہ دکھائی دی تھی کیونکہ یہاں پر ایک چھٹکو سا سائن یہاں پر ایسے آیا ہے اب وہ رائٹ میں اس میں کیا ہے کہ چا چا تاؤ سے ریلیٹڈ پرابلمز چل رہی تھی اب وہ بھی پرموٹ کرتے ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں چاہتے ہوں گے یا کچھ ہوتے ہوں گے کہ یہ جو ہیں کچھ الیکشن میں یا کوئی کھڑا ہو جائے کچھ ہو جائے ویقتی تو وہ بھی کہیں گلت ہوگا اگر وہ کریں گے تو کیونکہ یہ جو سائن نیچے سے نکل کے گیا ہے یہ کیا کہتے ہیں لون سے ریلیٹڈ ہے پیسوں سے ریلیٹڈ ہے اس میں دکت آئے گی اس کا مطلب یہ تھا ان کے مطلب یہ تھے سان میں آرہی ہے اچھا اب جیسے یہ سائن ہے یہ پرشانی کا ہے بارہ سے چودہ سال کے بیچ میں پرشان رہے ہوگے کن کے کارن چاچا تاؤ کے کارن یہ ریکھا پیچھے سے نکل کے آرہی ہے نا یہ گیارہ سال آپ کے پاپا سے ریلیٹڈ یہاں پر بھی فائننشل پرابلمز تھی یہاں پر بھی پیداوار میں دکت آئی ہوگی گیارہ میں بھی آئی ہوگی ٹھیکے آگے چلتے دیکھو تم نے کیا کہا یہ سولہ سال ہے یہ پندرہ سال ہے یہ دو ریکھاؤں کے بیچ میں ایک ریکھائی سے یہ چودہ سال چودہ سال پر یہاں پر یہ کہیں گئی ہوں گی بیچ میں ایک سائن بنا رکھا ہے دھیان سے دیکھنا یہ جو سائن آ رکھا ہے یہاں پر یہ چھٹکو سا جو یوں کر کے ٹرینگل بنا دی ہے تو یہ چودہ اور پندرہ پر جو سائن بنا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں سے ان کی سوچ ڈیولپ ہوئی تھی کہ مجھے گورنمنٹ جاب کی طرف جانا ہے گورنمنٹ جاب کی طرف جانا ہے اب یہ ریکھا ٹرن کر رہی ہے نا یوں ٹرن کر رہی ہے یہ کہیں جائیں گی سولہ سال پر سولہ سے سترہ سال پر یہ ٹیشن آئے گئی ان کو اب دیکھو سمجھو یہ چھٹکو سا سائن ایک یہاں تھا یہاں سے اٹھارہ سے انیس میں ایک جگہ پر یہ پیپر دینے کے لیے کہیں باہر جانی چاہیے گی اس ریکھا پر ایسا سائن ہوتا ہے تو باہر جانے کے لیے یہ کالا پڑا ہوا تھا نہیں جا پائیں گی پھر یہ ریکھا یہاں آئی یہاں کے بعد یہ پھر کہیں پیپر سے ریلیٹڈ یہ پھر بیس سے ایک کس سال کے بیچ میں کہیں جائیں گی اب دیکھو یہ جو سائن یہاں پر آئے ہیں یہ آئے ہیں یہ بیچ میں ایک ٹرن کی ریکھا آگئی کچھ کرنا ہے پیپر دینا ہے پیپر کے لیے کہیں دوسری جگہ پر جانا ہے اچھا چلو اب سمجھو یہ کٹ کا نشان کیوں لگایا پہلے کسی اور فیلڈ کا پیپر اب کسی اور فیلڈ کا پیپر یہ ہے ان کی نوکری یہی نوکری کو آگے جا کر ایک ٹرینگل کے ساتھ بنایا گیا ہے یہ رہی ہے یہ ہے ستائیس سے اٹھائیس سال تو یہ ہے تائیس سے چوبیس سال اس کے بیچ بیچ میں آپ نے پیپر ابھی اور دینے ہیں یعنی اس والی جاب سے خوش نہیں ہو جو تائیس اور چوبیس میں لگی ہے کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا سٹرگل کرو اس جاب کو چھوڑو گے نہیں یہ یہاں آ کر اکے ہوگی اس جگہ پر ایک نئی جاب لگے گی لیکن آپ کو یہاں پر اپنی اسسٹنٹ پروفیسر والی جو جاب ہے یونیورسٹی والی ہے اسی پر رہنا ہے یہ ہے ستائیس سے اٹھائیس یہاں شادی ستائیس سال ایک مہینے کے بعد آپ نے کرنی ہے ٹھیک ہے نہیں تو یہ جو سال ایسے گیا ہے یہ سال آپ کا جو ہے ٹینشن میں آنا تھا دیکھو شادی ہو رہی تھی نا دیکھو دھیان سے سمجھو یہ ستائیس سال تو ستائیس یہاں پر پہلے جو شادی اگر ہو جاتی اس سمئے پر تو کیا ہوتا ہے تو یہاں پر آ کر اور پرشان ہو جاتے تو بیٹر ہے میں وہ رکوا رہا ہوں ٹھیک ہے وہ چیز میں رکوا رہا ہوں آگئی سمجھ ٹھیک یہ دیکھو ان کے مطلب ہے یہ چھٹکو چھٹکو سائن کے مطلب ہے یہ سائن کھوم کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر گیا ہے یہ گیا ہے نا یہ کون سا سال ہے سر جی یہ رہا بتا دیجئے اکیس سے بائیس سال آپ سمجھ رہے ہیں اب دیکھو اسنی پر ساری چیزیں ٹکی ہوئی ہیں یہ کب کس کے گھر پر گئیں کب کس کے ساتھ رہ رہی ہیں یہ سارے سائن ہی رشتے داروں کے ہیں یہ سارے سائن ہی رشتے داروں کے ہیں ٹھیک ہے وہ میں آپ کو گراف جو میں نے بنایا ہے انہی کو دیکھ کر بنایا ہے وہ میں بتا دوں گا ٹھیک یہ کٹ کا نشان ہے بیماری کی ریکھا ہے پرشانی ہے ٹھیک ہے یہاں پر تیس سال پر کوئی آپ کو ٹرانسور یا سمتنگ یہاں پر ہے ٹھیک ہے سیلریز بڑھ رہی ہے لیکن پھر بھی میں نے لکھا ہے آنا جانا آنا جانا پتی کہیں پر ہے آپ کہیں پر ہو دونوں کو الگ الگ جگہ پر آنا جانا آنا جانا ہو رہا ہے ٹھیک ہے اکتیس باتتیس سال ٹھیک ہے اب اس والی لائن کا مطلب سمجھ لیتے ہیں جو یہ پتلیسی لائن آئی ہے اکتیس سے تیتیس سال کے بیچ میں آپ پرشان رہو گے ٹریبلنگ کرنی پڑے گی تیتیس پر پھر آپ کی ٹرانسفر ہو جائے گی ٹھیک ہے اب یہ گندہ سمجھ ہے جس جگہ پر بھی آپ پیتیس سال پر ہو پرشانی جھیلنی پڑے گی ٹھیک ہے یہ سیتیس سال یہاں پر بھی میں نے لکھا ہے پرشان ہوں ٹھیک ہے یہ انتالیس سال یہاں پر بھی میں نے لکھا ہے پرشان ہوں تو یعنی سیتیس سے انتالیس سال پہلے پیتیس پر پھر سیتیس پر آنا جانا ٹریبلنگ کی ریخہ پھر انتالیس پر آ کر آپ کا پھر ٹرانسفر کی ریخہ بنی ہے یعنی یہاں پر پیتیس پر سیتیس پر آپ چاہ رہے ہو کہ میرا ٹرانسفر ہو جائے لیکن ٹریبلنگ ہو رہی ہے انتالیس پر آ کر آپ کی ٹرانسفر ہوئی ہے اب تھوڑا تھوڑا سمیں ویسے تو ٹھیک آ رہا ہے کیونکہ یہ ریکھائیں بنی ہوئی ہیں یہ ریکھائیں بنی ہیں اب یہ ریکھاؤں پر میں جو سوچ رہا ہوں وہ کیا ہے سمجھتے رہو چالیس اکتالیس سال ترقی کی ریکھا ہے ٹھیک ہے ترقی کی ریکھا ہے بیالیس سال پر یہاں پر بیالیس سے ترتالیس سال کے بیچ میں یہاں کے بعد آپ کی لائف میں جو پشتینی چیزیں ہوں گی جو سسرال پکش سے ریلیٹڈ کوئی بیمار ہوگا ان کے نام پر پروپٹی ہوگی پھر وہ کنسٹرکشن کریں گے آپ لوگ کیا کروگے الگ ہو جاؤگے یہ وہ ریکھائیں یعنی آپ کے گھر پر جوائنٹ فیملی سے ریلیٹڈ کنسرن ہوگا پھر وہ یہ چیزیں ہونی ہیں تو یعنی اس سمیں پر آپ کے گھر پر ساس سسور اپنے سے ریلیٹڈ اور یہاں پر ماتا پیٹڈ سے ریلیٹڈ بھی ایک بار ہی دیکھ لیجئے گا کیونکہ ساس سسور سے اوپر آتا ہے ماتا پیٹا یہاں آتی ہے کیونکہ نیچے مائکہ ہوتا ہے لیکن سسرال پکش بھی کبھی کبھی آ جاتا ہے ویسے میں یہاں پر دیکھتا ہوں اسے ٹھیک تو یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے کوئی بیمار پڑے گا ان کے اگر اس میں پروپٹی ہوگی تو چوالیس سے پینتالیس سال کے بیچ میں وہ پروپٹی مل جائے گی لیکن اس پر کیا ہوگا کنسٹرکشن کرائیں گے آپ لوگ اسے بیچ کر کہیں اور جانا چاہتے آپ کا ٹرانسپر ہو جائے گا یعنی چوالیس سے پینتالیس سال پھر اڑتالیس سال پر پھر ٹرانسپر ہوگا پھر انہینچہ سو پچاس پہیں آپ نے گھر پر کنسٹرکشن کرانی ہے ٹھیک ہے یہ کنسٹرکشن کی ریکہ ہے لیکن یاد رکھنا جو ریکھا لائف لائن کے نیچے سے ہو کر جاتی ہے یہ گھر پریوار پر کوئی بیماری بھی لاتی ہے اور یہ نیچے سے ہو کر جا رہی ہے تو ان کا دھیان دینا ہے ٹھیک ہے اس چیز کا دھیان دیجئے گا اچھا پھر آپ کی لائف میں اڑتالیس جیسی یہ والا سال آیا تھا نا اڑتالیس یہاں پر پھر میں نے لکھا ٹرانسپر کی ریکھا ہے اڑتالیس پر اڑتالیس سے انہینچہ سال کے بیچ میں یہ سب کنسٹرکشن ٹھیک ہے پھر یہ جو بیچ والی ریکھا ہے اس کا مطلب آپ آپ کہیں پر ہو اور آپ کے پتی کہیں پر ہے یہ دیکھو آنا جانا آنا چانا یہ ریکھائیں جو ہوتی ہیں نا husband wife سے related ہوتی ہیں وہ کہیں پر ہے آپ کہیں پر ہو یہ تو آپ کی لائف ٹائم بنا رہے گا ٹھیک ہے ان کی بھی government job ہے آپ کی بھی government job ہے ٹھیک ہے نیچر دونوں کا ہی differ ہے ابھی بتاؤں گا کیا قارن ہوا تھا اس کا ٹھیک ہے تو یہ وہ sign یہاں پر mention ہوتے ہیں پھر 51 سے 52 سال کے بیچ میں پھر آپ کی transfer کی ریکھا بنی ہوئی ہے 51 سے 52 کے بیچ میں اس سمعے پر یہاں پر پھر transfer کی ریکھا بنی ہے میں یہی تک دیکھ پا رہا ہوں اس سے آگے نہیں دیکھ پا رہا health problem تو آپ کی لائف میں definitely اس کے بعد تو جادہ آئیں گی یعنی جیسے جیسے عمر آپ کی پچپن کے قریب آئے گی health problem بڑھتی ہی رہیں گی ٹھیک ہے اس چیز کا دھیان رکھنا اب مدہ یہ آتا ہے کہ جو سورے ہے یہ کیا بتا رہا ہے اس پر دیکھتے ہیں یہ کیا چیز ہے یہ مڑ گئی ریکھا سمجھتے رو مڑ گئی کٹ کا نشان ایک ریکھا ٹرینگل نیچے نیچے بن رہا ہے نا بس غلط ہے اس کا مطلب آپ کی لائف میں یہ کٹ کا نشان آیا تھا ایک یہ ایک یہ مجھے کیا پکڑنا ہے یہیں سے پکڑنا ہے اور یہیں سے کوئی نہ کوئی لڑکا آپ کی لائف میں ہے یہیں سے ہے ٹھیک ہے اب اس سے related ہے بیچ میں یہ کٹ کا نشان آ گیا شادی کرنے ہی نہیں دوں گا میں نہیں کرنے دوں گا دیکھو آگے جا کر ایک ٹرینگل بنا رکھا ہے اور یہ ٹرینگل یہاں آ کر نیچے کی طرف چل رہا ہے یعنی یہاں سے لے کر یہاں چل رہا ہے یعنی یہ والی لیکھا نیچے آئی ہے یہ live in relationship ہوتی ہے یا کوئی وقتی جس سے آپ شادی چاہتے ہو نہیں ہو پاتی آپ کی شادی کہیں اور ہوتی ہے آپ کی شادی میں دکھت آتی ہے اس کی کہیں اور ہوتی ہے آپ لوگ کیا کرتے ہو دونوں واپس آپس میں بات کرتے ہو شادی ہو چکی ہوتی ہے تو یہ ریکھا ہے نیچے آ جاتی ہے اپنی شادی طلاق تک پات پہنستی ہے دوبارہ یہ والے لڑکے سے شادی کی باتیں چلتی ہیں پھر وہ آپ اس پر سوچ سمجھ کر آپ آگی پڑھتے ہو تو آپ کی life میں یہاں میں روکوں گا یہ کٹ کا نشان آ گیا تھا تو روکوں گا done اس لیے میں نے آپ کو سمجھایا تھا سورے کمجور ہے گروہ کمجور ہے ان دونوں پر آپ کو اپنے اپائے کرنے ہیں اب میں گراف میں سمجھاتا ہوں دیکھو رائٹ ہینڈ پر کھیت کھیت سے ریلیٹڈ گیارہ پر دکتے گیارہ بارہ پر اب دیکھنا وہاں پر ہوئی دس پر ایک سائن ہے یہ دیکھو یہ دس پر ایک سائن تھا گیارہ سے دکت آئی تھی اور اس کے بعد بارہ سے چودہ پر یہ والے ایک سائن بنا تھا جس میں مصیبت اب یہ کارن کیا تھا یہ کارن ہے یہ چاچا تاؤ دیکھو وہ آدھا ٹرینگل بنا ابھی دیکھو آدھا ٹرینگل سولہ پر بنا ہوا ہے یہ دیکھو یہ یوں بنا ہوا ہے اس لیے ابھی میں بتاؤں کہ وہ کیا ہے یہ دیکھو سمجھو یہ سائن بنے ہوئے ہیں دیکھو چودہ پندرہ یہاں سے پاپا ایک غلط غلط ملک کیا ہے کہ ان کا مائنڈ جو ہوگا وہ کہیں اور ہی لگا ہوا ہے لیکن یہاں پر یہ چاچا تاؤ ہے یہ چاچا تاؤ ہے یہ ریکھا پیچھے سے آ رہی ہے ان سے ریلیٹڈ بھی پرابلم چل رہی ہے اور پاپا یا کوئی پرموٹ کرنا کی چلو بھی آپ بھی الیکشن لڑ لو یا کچھ کر لو اگر ایسے لڑو گے اور وہاں پر سولہ سال پر یہ ایک دکھائی دے رہی ہے پتا جی سے ریلیٹڈ ایک آئیز لینڈ آیا ہوا ہے لون سے ریلیٹڈ ہے تو دکھت آئے گی چودہ پر کیا ہوا اور جانا یہاں پر پیپر کے لیے کہیں جانا پھر یہ بیس سے ایک کس سال کے بیچ میں آپ نے پیپر دینا یہ پیپر اگر ہو بھی جائے گا تو کلیر نہیں ہوگا پیپر پہ پوزیٹیو چل رہے ہو یہ ریکھا دو ریکھا یہاں پر بائیس پر آ چکی ہیں دیکھو اوپر بھی آئی ہوئی تھی یہ دیکھو بائیس پر اب بائیس پر یا آپ نے کوئی دوسری فیلڈ کا پیپر دوگے یہاں پر ایک یہ جاب لگی تیس سے چوبیس میں آپ کی یہی جاب جو اسسسٹنٹ پروفیسر والی ہے اس میں آپ خوش نہیں رہو گئے بیچ بیچ میں پیپر دینے دیکھو آپ تیس سے چوبیس میں جاب لگی رہو آ چکا آپ سیٹسوائیڈ نہیں ہو یہاں پر دو ریکھاؤں کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کیا کر آئے پیپر دینے کے لیے کہیں اور گئے پچیس سے چوبیس میں بھی پیپر دیا پھر ستائیس پر ستائیس سے اٹھائیس سال کے بیچ میں یہی والی جو آپ کی اسسسٹنٹ پروفیسر یا یونیورسٹی والی جاب ہے اسی سے ریلیٹرڈ اس میں آپ کو ترقی ملنی ہے لیکن یہاں پر جو ستائیس سالہ ہے یہ کہتا ہے کہ آپ کو یہاں پر اپنی دوسری جاب ملے گی آپ اس والی جاب کو چھوڑو گے گلٹ ڈیسیزن لوگیں آپ کو یہاں پر یہ جاب کرنی ہے یہی والی ٹھیک ہے یہ ان کا مطلب یہ ہوتا ہے پتی کہیں پر آپ کہیں پر پھر گھر پر بیماری کی ریکھا آ رہی ہے یہاں ماتا پتا سے ریلیٹرڈ دھیان رکھنا ٹھیک ہے یہ بیمار پڑ سکتے ہیں اب پھر میں نے لکھا ہے آپ کی لائف میں تیس سال تیس سال پر یہاں پر آپ دوسری جگہ پر اکتیس سے بتیس سال کے بیچ میں آپ پرشان کیونکہ آپ جاب چینج کر گئے تھے اس جاب میں تو آپ کو بہت جیدہ دکھت آئے گی بیٹر ہے پہلی والی جاب کرنا ٹھیک ہے یہی والی پکڑ کے رکھنا اسی پر ورکنگ آکے کرتے رہیے گا ٹھیک ہے تحصیل دار یا اسسسٹنٹ پروفیسر ٹھیک ہے تیتیس پر پھر آنا جانا ٹرانسفر کی ریکھا پیتیس گندہ سمیں ٹھیک ہے پھر سیتیس پر چلو تھوڑا سا جو ہے ریلیف ملا آپ کو پھر انتالیس پر آ کر پھر ٹرانسفر کی ریکھا ٹھیک ہے پھر یہاں کے بعد جو ہے چالیس اکتالیس بیالیس سال یہ اچھا جائے گا ترتالیس سال پر میں نے کیا لکھا یہاں اب گھر پر کوئی بیمار ہوا ٹینشنے شروع ہو گئی پھر گھر پر چھوٹی موٹی کنسٹرکشن کرائی الگ کر دیا گیا آپ نے یہاں سے الگ ہو کر پھر آپ کی ٹرانسفر ہو گئی یہاں پر پھر کیا کرا کہ اٹالیس پر پھر ٹرانسفر ہوئی انہی چاس پچاس پر آپ نے کنسٹرکشن کرائی ٹھیک ہے اکی آون باون پر پھر ٹرانسفر ہو گئی آپ کی تو یہ ہے آپ کے پتی کی بھی گورنمنٹ جوب ہے اور آپ کی بھی ہے یہ غلط سمیں ہے دیکھو سمجھو یہاں کیا مطلب ہے گھر پریوار پر پہلے آپ کسی سے بات کر رہے ہوگے لڑکے سے تو وہ چھٹ جائے گی یا بھائی سے بھی ٹینشن پڑے گی بھائی سے تو دکھت رہے گی رہے گی اگر یہ ہے کہ یہ ریلیشن یہ ریلیشن بنانے کی چاہتے ہو شادی کے لیے لیکن گھر والے اگر فورس کرتے ہیں رشتہ آتا ہے نہیں کرنا کیونکہ پہلے چھوٹا سا ٹرینگل اس لڑکے کے لیے آیا ہے یہ والا آپ کے گھر پر رشتوں کے لیے آیا ہے تو آپ اگر شادی کرتے ہو تو غلط ہوگا آپ نے ستائیس سال تک نہیں کرنا نہ اس لڑکے سے ریلیٹڈ آ کے کرنا ہے پھر یہاں پر ان کا مطلب ہے ستائیس پر ایک ستائیس سال ایک مہینے پر شادی ہونی چاہیے انتیس پر بھائی کی نہیں ہونی چاہیے اکتیس ساڑھے اکتیس پر بھائی کی نہیں ہونی چاہیے آپ کی لائف میں تیس اکتیس پر لیوین ریلیشنشپ یا وہ لڑکا جرور ملے گا اور آپ کی میریڈ لائف میں دکت آئے گی ٹھیک ہے یعنی یہ سمیں آپ کا سیتیس اڑتیس سال تک چلنا تھا اس کیسز پر جب آپ کی شادی جو ہے وہ پہلے کرا لیتے ستائیس سے اٹھائیس سال کے بیچ میں تو سورے ڈسٹرپڈ ہے آپ کا اور گروہ ڈسٹرپڈ ہے تو ان دونوں کے اپائے آپ نے کرنے ہیں اگر ویڈیو اچھا لگے تو پلیز لائک کیجئے کمنٹ زور کیجئے دھنیوات